رحمان الرحیم ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے باق نام سے آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کیسا بننا ہے آج سے پانچ سال بعد آپ کے اخلاق کیسے ہوں گے آپ کا کردار کیسا ہوگا اگر نہیں سوچا تو سوچیں اس کے لیے آج سے ہی آپ کو میند کرنا ہوگی اس کو کہتے ہیں پیش بندی اپنی زندگی کو درست سمت متین کرنا اور اپنی زندگی کو اصولوں کا پابند کرنا تو بی پرو ایکٹیو جو ہے وہ پہلا اصول ہے میں خود اپنی زندگی کی انچارج ہوں میں ہمیشہ اچھے کام میں پہل کرتا ہوں میں یہ نہیں دیکھتا کہ کوئی مجھے کہے تو پھر ہی میں اچھا کام کروں میں ہمیشہ صحیح کام کرتا ہوں کوئی مجھے دیکھے یا نہ دیکھے میں اکیلے میں بھی صحیح کام کرتا ہوں جو مجھے سب کے سامنے کرنا چاہیے میں اپنے عمل اور رویہ کا انتخاب خود کرتا ہوں مجھے کسی کے غصہ دلانے سے غصہ نہیں آتا اور جب میرے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو میں اپنے غلط عمل کا الزام دوسروں کو پر نہیں ٹھہراتا تو آج ہم بات کریں گے مائی سکول کے اوپر تو مائی سکول آپ کی جو بک ہے اس میں دیکھیں پچرز بنی ہوئی ہیں look at these then say say by say کا مطلب ہوتا ہے اپنی زبان سے کہنا اور understand understand کا مطلب ہوتا ہے سمجھنے کی کوشش کریں یعنی اپنے دواب میں سمجھیں کہ آپ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کیا آپ بول رہے ہیں let's find out what happens when Ali goes to school one day آؤ دیکھیں کہ پتہ چلائیں کہ کیا واقعہ ہوتا ہے جب ایک دن Ali سکول جاتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ Ali ایک سڑک پہ سکول جا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کا رستہ جو ہے وہ اکیلی سڑک نہ ہو وہ بازار کے بیچ میں سے گھلترتی ہو تو Ali کا جو ہے نا bag کا strap جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ جب bag اس کا نیچے گرتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے اور پھر اس کو اٹھاتا ہے جب وہ سکول میں پہنچتا ہے تو ٹیچر جو ہیں وہ کلاس لے رہے ہوتے ہیں اور جب وہ اپنا bag کھولتا ہے تو اس میں سے ایک بلی جو ہے وہ چلانگ لگا کے باہر آ جاتی ہے اور آپ دیکھیں کہ اس کے جو دوست ہیں وہ خوش ہوتے ہیں اور وہ بلی کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں اس کے فرینڈز جو ہیں دوست جو ہیں بلی کے ساتھ کھیل ہوئے ہیں تو آئے ایکسرسائز کرتے ہیں مش کرتے ہیں اور لیٹس ڈسکس دا سٹوری جو ہم نے کہانی دیکھی تھی اس پر تبادلہ خیال کرتے ہیں تو آج ہم یہ دیکھیں گے پاس ٹینس پاس ٹینس وہ کام ہوتا ہے جو پچھلے زمانے میں ہو چکا ہوتا ہے اس میں جو ورب ایکشن ورب ہوتا ہے اس کے ساتھ ای ڈی لگا دیتے ہیں تو وہ پاس ٹینس میں تبدیل ہو جاتا ہے جیسے what did you today تم نے آج کیا کیا I washed my hands میں نے اپنے ہاتھ دھوئے لاف ہنسنے سے وہ ہنسا تھا اور سمائل سے سمائل وہ مسکر آیا تھا Where was Ali going to in the morning Ali صبح صویرے کہاں جا رہا تھا Why did the strap of his bag break اس کے bag کا پٹا کیوں ٹوٹا What jumped out of Ali's bag Ali کے bag سے کس چیز نے باہر چھلانگ لگائی How did you think the cat got into the bag تمہارے خیال سے بلی بیگ کے اندر کیسے گئی اب ان کو دیکھو look دیکھو اور fill in the blanks یہ جو خالی جگہ ہیں ان کو پور کرو fill کرنا ہوتا ہے پور کرنا blanks خالی جگہوں کو کہتے ہیں تو یہ ہے Ali dash his bag Ali کیا کر رہا ہے اپنے bag کو کھول رہا ہے اور کھولنے کو انگلیش میں کہتے ہیں open open جو ہے وہ جب اس کے آگے ہم ed لگائیں گے تو یہ بن جائے گا past tense Ali opened his bag Ali نے اپنا bag کھولا Ali's friends dash with the cat اب Ali کے دوست جو ہیں وہ cat کے ساتھ کیا کریں کھیل رہے ہیں اور کھیلنے کو انگلیش میں play کہتے ہیں تو play کے ساتھ جب ed لگائیں گے تو بن جائے گا played Ali's friends played with the cat Ali کے دوست بلی کے ساتھ کھیلے cat dash out of the bag بلی نے کیا کیا جیسے ہی bag کھولا اس نے چھلانگ لگا دی چھلانگ لگانے کو کہتے ہیں jump اور جب ہم اس کے ساتھ ed لگائیں گے تو یہ بن جائے گا jumped cat jumped out of the bag بلی نے bag سے باہر چھلانگ لگائی Ali dash to school Ali کیا کر رہا ہے پیدر چل رہا ہے اور پیدر چلنے کو کیا کرتے ہیں کہتے ہیں walk اور walk جو ہے اس کے ساتھ جب ed لگائیں گے تو بن جائے گا walked Ali walked to school Ali school پیدر چل کر گیا تو یہ جو ویڈیو ہے آپ کی خدمت میں پاکستان home school کی طرف سے پیش کی گئی ہے اسے youtube چینل پر دیکھیں subscribe کریں اور like کریں گا موسیقی